وصیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی ثانی نہیں بطار چیف اگزیکٹیف کاؤنٹی کو بھی لیٹ کیا کرکٹ بورٹ کو مثال ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لینا پڑے گا کرکٹ بورٹ کا کام پالیسی اور حکمت عملی بنانا ہے چیرمن پی سی بی احسان مانی اور ایم ڈی وصیم خان کی پریس کانفرنس چیرمن پی سی بی نے کہا کہ شرجیل خان کو دومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے انگلینڈ میں زیادہ تنقام مل رہی تھی لیکن پاکستان کو ترجی دی وصیم خان کے گفتگوں انصاف دو سانہے ساہیوال کے متاثرین ایک بار پھر سڑکوں پر متاثرین کی اہل علاقہ کے ہمراہ ریلی مظاہرین چنگی عمر صدو سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالیں گے متاثرین کا چیف جسٹس سے جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بجلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کے خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ، بلنگ اور بل جمع کرنے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی، قائمہ کمیٹی کی سپارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کرنے کا حکم شہریوں کے لیے اچھی خبر، گندگی اور بیماری کا گھر، مچلی منڈی کی منتقلی کا حتمی فیصلہ ریم مارکٹ بھی شپٹ کی جائے گی تجاوزات گرانے کی منظوری، پانچ منڈیوں، پیٹرل پامپس اور بیلڈنگز کے نقشہ جات منصور شہر کے چوبیس پیٹرل پامپس کو آت سیر کرنے کے حکمات، زلائی انتظامیاں کنٹرول سنبھالے گی ڈیپٹی کمیشنر سالہ سعید کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے پرائیس کنٹرول، شادی بیائیٹ پر عمل درامت اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی گئی بجٹ کے لیے محکموں سے تجاویز طلب، عراقین اسمبلی کو بھی آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز پھجوانے کی ہدایت حکومتی ارکان آئندہ مالی سال کے لیے دس دس کروڑ اوپے مالیت کی ترقیاتی سکیمیں پینڈی میں جمع کرانے کی ہدایت تجاویز مانگنے کا مقصد بجٹ کے قدقال کو واسع کرنا ہے پنچاب حکومت مہنگائی، عدویات کی قیمتوں میں اضافے اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اچھرا میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی حکومت کے خلاف ناربازی عدویات کی قیمتوں میں کمی اور گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ محکمہ انٹی کرپشن کی نشان دہی پر لڈی اے کا پہلا ایکشن کنال روڈ پر غیر قانونی مارتیں گرائی جانے لگیں بفاقی کالونی کے قریب اسٹون مارکی اور میاں مارکی جزوی مس مار اور سرب مہر بلڈوزر سے باؤنڈری وال گرادی گئے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسود گوندل کی زیر سدارت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چھالیس ماہ سنڈیکیٹ اجلاس پارلیمانی سیکیٹری عمر آفتاب رکن اسیمبلی سیدہ زہرہ نکوی سمیت تمام اسپطالوں کے ایمیس اور محکمہ سہت کے حکام کی شرکت فنینس اکٹیمیک اور ریسرچ کے معاملات کی منظوری یونیورسٹی کے منصوب اجات پر بریپ پینگ کونی کھیل نامنظور پولیس کی شہر بھر میں پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائیاں کہنا سے چار پتنگ فروش گرفتار سات سو پتنگے اور دور کی چرخیاں برامد ہر بانس پورا میں پتنگے فروش کرنے والی قاتون سمیہ بی بی کو گرفتار کر لیا گیا سینکڑوں پتنگے درجنوں چرخیاں اور کیمیکل دور برامد الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے جور ہوگا تو لوگوں کی زبان کھلے گی دین کے معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا علامہ راقب نائمی کا سیمینار سے خطاب سبزہزار میں تحریک انصاف کے راہنما مہر شاہد کی رہائشگاہ پر محفل ملاد صوبائی وزیر میاستم اقبال اور میاستر کی شرکت نات خانو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے اہل علاقہ کی کسیر تعداد میں شرکت موسیقی